ملک کے سارے جو سیاسی اور جمہوری پارٹی ہیں ان کے کارکنے ہمارے قیادت نے قربانی دی ہے وہ حقوق چاہ وہ ہمارے عوام کا ووٹ کا حق ہو ہمارے عوام کا بولنے کا آزادی ہو میڈیا کا آزادی ہو ہمارے وہ سارے کے سارے بنیادی حقوق ہیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے عوام مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں ہمارا ملک ہر فورم پہ چاہے وہ فورن پالسی کا فورم ہو چاہے وہ معاشی ایکنومک فورم ہو یا گووننس پہ ہو ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک نالائق نا اہل سیلیکٹڈ حکمران زبردستی اس قوم پہ آہ آہ اس اس عودہ پہ آہ بیٹا ہے جو جس میں نہ وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے اور جس کا نتیجہ جس کا نقصان آپ سب بھگت رہے ہیں جو سب سے لیٹس حملہ آہ اس حکومت نے سندھ پہ کیا ہے ہم اس پہ سخت انداز میں مزہمت کرتے ہیں کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی آئین پہ ماننے والے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک پریزیڈینشل آرڈیننس کے تحت رات کے انبوں میں میرے صوبے پہ یا بلوچستان اور سندھ کے جو آئیلنز ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے کوشش کریں اس کا سخت سخت مزہمت ہم کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غیرینی آرڈیننس واپس لو آج آپ اس طریقے سے کچھ آئیلنز کو قبضہ کر رہے ہو کل آپ عمر کوٹ کو بدین کو خیرپور کو ایسا قبضہ کر دیں گے اس طریقے سے آپ کا وہ سوچ ہی نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایک کرکٹر کو آپ وزیر اعظم بناتے ہو تو پھر آپ کو وہ سمجھنے آتا کہ اس قسم کے حرکتوں سے اس قسم کے بچکانہ حرکتوں سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ایک وفاقی نظام کو ایک وفاقی آئینی نظام کو اور پورا صوبہ نے ایک آواز ہو کے اس سٹپ کو مزہمت کیا ہے اور ہم آج تک جو رہتا ہے اس میں یہ ہے کہ حکومت اپنا غلطی مانے اور ہکتیے جو آرڈننس ہے وہ فوراں واپس لے لیں ہم کسی بھی صورت میں اپنا ایک بھی اس زمین کا ایک بھی ٹکڑا آپ کو غیر آئینی طریقے سے آم اینکس نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کے جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے چاہاں وہ آپ ایک چھوٹا سا اس کے سن کا ڈیویلومنٹ کا کام پہ اتر آتے ہو اور وفاق کو ہلا دیتے ہو آپ اپنا مخالفین کے بھگز میں آپ کے انتقامی سکایت انتقامی سیاست پہ اتر آتے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ نے وزیر اعظم ازاد کشمیر پہ سیڈیشن کے چارجز لگا دیئے ہیں آپ اس ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب وقت آ گیا ہے عوام تو نہیں گھبرا رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا کہ عوام عوام آپ کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہر دن ایک نیا ظلم آپ کرتے ہو اور دن بہ دن ہمارا جو بجلی کی پرائسز ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا صوبہ کو اس کا گیس کا حصہ نہیں دی جا رہی ہے جو ہمارا آئینی حق ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پر رہا ہے عوام جائیں تو کہاں جائیں آٹا کو بوران ہو ویٹ کا بوران ہو شگر کے پرائسز کو دیکھیں کانے پینے کے آشیاں کو دیکھیں اس حکومت نے ہمارے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے دیوار سے لگا دیا ہے این ایف سی شہر نہیں دیتی ہر صوبہ کو اپنا حصہ نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے چاہاں وہ صحت کا نظام ہو چاہاں وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو چاہاں وہ ایڈوکیشن کا نظام ہو ہر صوبہ میں اس وفاقی حکومت کا نالائکی کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس حکومت کے سہولتکاروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہم آج تک اپنے موقف پہ قائم ہے کہ ہمیں عوامی حکومت لے آنا پرے گا جمہوری نظام واپس لے کر آنا پرے گا جمہوری نظام میں ہمارے عوام کا سٹیک ہوتا ہے جمہوری نظام میں ہمارا عوام کا سنا جاتا ہے اس نظام میں ہمارا عوام کا کوئی سٹیک نہیں ہے وہ اپنے مسائل کسی بھی فورم پہ اٹھا نہیں سکتے ہمارا پارلمان رب سٹیمپ میں تبدیل کر چکا ہے ایک عامرانہ طریقہ کار جو یہ سپیکر نے اپنایا ہے اس حکومت کے کہنے پہ وہ فورم پہ اس فورم پہ ہم عوام کے مسائل نہیں اٹھا سکتے ٹی وی چینلز پہ آ جاتے ہیں آپ کے میڈیا چینلز پہ آ جاتے ہیں ہمارا انٹیویوز کو سنسر کر دیتے ہیں ہم اتجانج پہ اتراتے ہیں جلسی جلوس پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو عوام کی درمیان میں آ کے ان کے ان کے ان کے ساتھ ہمارا سولیڈائرٹی دکھا سکے آپ انتقامی سلوک شروع کر دیتے ہیں اس قسم کی جو فیشش ریزیم ہے جو اوٹھارٹیرین ریزیم ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا اب ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے جو اس ملک جمہوری جماعتیں ہیں ہم ملکے اس ناہلہ ناہل حبومت کو ختم کر دیں گے ایک جمہوری نظام لے کر آئیں گے جس کے ثروع ہم اپنے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت اینو سی دے دیتی ہے تین مہینے تک دنائی سے لے کر اب تک اس مسئلے کو رانجھ رکھا جاتا ہے ایک تو یہ مسئلہ دوسرا وزیراعظم نے اپنے گورنر کو ہدایات دیئے ایک ان ملاقات کر کے کہ آپ جائیں وہ اس سے سکومت سے ملاقات کریں کیا آپ ان سے بدا کرات کریں گا اور آپ کیا چاہتے ہیں اسے دکھمت کے پاس کیا ٹائم پر نہیں 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 بالکل خبردار absolutely not یہ ایسے ہو نہیں سکتا میں ان سے ملیں گا بھی نہیں واپس لو اپنا ordinance میرا حکومت کا نیت صاف ہے میرا نقیت میرا حکومت ایک اچھے نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے لیکن ہم کسی بھی غیرائینی انداز میں کسی conversation بھی شروع نہیں کر سکتے تو آپ یہ بھول جائے جو جس نیت کے ساتھ حکومت آپ کے ساتھ کام کرنے چاہ رہے تھے آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے اپنے رات کے اندیروں میں ایک ordinance کے تحت ہمارے ہمارے آئیلنڈز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یہ نہ صرف ہمارا آئیلنڈز ہو جاتا ہے یہ پورا پھر coastal belt آ جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سندھ کے آئیلنڈز آپ قبضہ کر دیں گے وگر بھولوچستان کے آئیلنڈز بھی قبضہ کر دیں گے واپس لو میرا پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو اپنا غیر آئینی غیر جمہوری ordinance کو فوراں واپس لینا چاہیے ہمارے جو کراچی کے عوام ہیں ان کا وہ اس صوبے کے عوام ہیں خاص طور پر اس شہر پر جہاں یہ development جو منصوبے کرنے چاہ رہے ہیں وہ ان پر نیت پر بھی شک کرنے شروع ہو گئے ہیں ان کا پہلے بھی ہمارا جو experience ہے وہ صحیح نہیں رہا ملیر کا کراچی کا پیسہ آج تک سپریم کورٹ میں پرا ہوا ہے ان کا پیسہ ان کو دلوا دے تاکہ ہم ان کو پانی کا منصوبہ دے سکتے ہیں ان کا کچھنے اٹھا سکتے ہیں ان کے حق ہے اس پیسہ پہ وہ بھی آپ نے نہیں دیا فوراں آپ نے وہ جو وعدہ ہے وہ جو ان کا ان کا چیز ہے ان کا حق دلوا دے جو جہاں پہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں ان آئیلنز پہ ماہیگیر رہتے ہیں آپ نے آپ نے ان سے پوچھنا ہے ان وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو ماہیگیر ہے وہ تو سخت ناراض ہے حکومت سے وفاقی حکومت سے ان کا فلشنگ پالیسی پہ وہ ناراض ہیں ان کو اپنا فلشنگ پالیسی کو بھی تبتیل کرنا پڑے گا جو پہ ہمارے سارے کے سارے ماہیگیر سر آپ احتجاج ہے آپ بھول جائے ہم آپ کے ساتھ ہم اس حکومت کے ساتھ ان صورتحال میں بلکل بات نہیں کر سکتے ہیں اب ہم نے اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا میرا خیال میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت اس قسم کا حق کر سکتا لیکن جس طریقے سے یہ اب ہو چکا ہے اور آج تک اتنے دن گزر چکے ہیں اتنا متنازہ ایشو بنا ہوا ہے میرا پورا صوبہ سورا پر احتجاج ہے اور وہ آج تک اپنا آرڈننس واپس بھی نہیں لے ہیں تو یہ کیسے بات کر سکتے ہیں میں کیوں ان سے بات کریں کس چیز پر بات کریں سو نان سٹارٹر چیز پر بات کریں یہ بات کریں یہ بات کریں یہ بات کریں وہاں بات شریف کی سکتے ہیں اب آپ چلو چیز پر بات کریں چیز پر بات کریں کہ آپ جب آ رہے تھے تو اس سے پہلے عمران خان دیگی پر تھا اور عمران خان نے اپنے بارے میں بڑی امشافات کیے انہوں نے کہ فوج اس لیے میرے ساتھ ہیں کہ میں کرپشن نہیں کرتا اچھا جس طرح آپ یہ سمیلیہ ساتھ ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی یہ فوج ملے ساتھ ہیں کہ میں کرپشن نہیں کرتا اور دوسرا ایڈیو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جنرے پر جلسے کر لو آپ دو سال جلسے کرو میں ایک ایسا جلسہ کروں گا آپ سے بڑا جلسہ ہو جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بلیک مجھے پر نہیں آئے اچھا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ہمارے ادارے کو خاص طور ہمارا فوج کو ایک سیاسی پروپ کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے ہر چیز پہ ہر جگہ پہ ہمارا فوج ہمارے ساتھ ہے یہ ادارہ ہمارے ساتھ ہے فلا کے ادارے ہمارے ساتھ ہے یہ کسی ایک جماعت کا ادارہ نہیں ہوتے یہ ہر پاکستانی کے ادارے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ عمران خان کو اپنی سیاسی بنا بیانبازی کو پہلے درست کرنا چاہیے اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا وہ تو آپ نے ناب اور کوٹس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لئے اور اس کام کے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیوں بھاگ رہے ہو آپ انویسٹگیشنز اور انکوائریز کو اسے کیوں بھاگ رہے ہو اگر خان نے عمران نے کرپشن نہیں کی تو آج تک پشاور میٹرو پہ جن کے بسز جل رہے ہیں سرعام پشاور میٹرو کے بسز جو عمران خان نے روگنیٹ کیا ہے ان کو آگ لگ رہے ہیں خود بخود اس پہ آپ نے آپ کا انکوائری نہیں کر رہے ہو آپ کی اپنی بہن کے خلاف آپ انکوائری تو پھر کریں آپ اتنا صاف و شفاف ہو آپ وہ سلائے مشین سے جو امراتیں بن رہے تھے اس کا جواب دو جانگیر ترین تو لنڈن میں مزا کر رہا ہے اس کا حساب کتاب کا کیا ہوا آپ کا ابراج گروپ کا کہ الیکٹرک جو آج تک میرا کراچی کے عوام خون چوس رہے ہیں ان کا اپنے اعتصاب کیا ہے کیوں نہیں اس لیے تو کرپشن کرتے ہو تو وہ تیرے جو اعتحادی ہے جو آپ کے کیابنہ میمبرز ہیں تو سارے کے سارے کرپت ہے کرپترین ہے ایمنسٹی ایمنسٹی کیا یہ کرپشن کا جو ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انہوں نے کروایا ہے کہ امران خان کا دور اور سب سے کرپترین دور رہا ہے اور آج بھی عوام کو پتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں امران خان خود کہتا تھا کہ جو مہنگائی بھرتی ہے تو پھر اس کا مطلب وزیر اعظم کرپٹ تو امران خان نہ صرف کرپٹ ہے کرپترین حکومت کا وزیر اعظم ہے وہ خود کہتا تھا کہ سب سے اس پہ اس پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کون بیٹا ہے وزیر اعظم کے کرسی پہ تو آج وزیر اعظم امران خان وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹا ہے اگر کوئی بھی وزیر کرپشن کر دیتا ہے تو وزیر اعظم امران خان کچھ سوا جواب دینا پڑے گا پورا بزدار کا حکومت بیٹا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے پنجاب کے عوام سے چوری کر رہے ہیں ہر پوسٹنگ پہ پیسہ لیا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ چلائے جاتے ہیں کرپ نہیں ہیں یہ تو مزاق نہ کرے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے کرپٹ ہو اور اس ملک میں ہم بہت جنریشن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن صرف مسئلہ ہے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ نہیں ہو آج آپ رائٹ سائٹ پہ ہو کوئی اشیو نہیں ہے کل آپ رائٹ سائٹ پہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے مجیدہ باسیدہ باندیا ہے اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کون اس کی قیادت کرے گا اور کیسے حکومت بھی افتی فرنی کیلئے تیار ہے جہاں تک ہمارا اعتجاجی مہم ہے جس طریقے سے حکومت اور حکومت کے سہولتکاروں اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں بھکلا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہمارا اس کوشش میں اور ماضی کے کوششوں میں کچھ تو فرق ہے اب ہمارا تو خواہش یہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو اس مسیبت سے نکالے ان کو ایک ان کے مسائل جو ہر طرف پریشان کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو ہم ان کے لئے ان کا مسائل میں کمی لے کر آئے جو کہ ہم سمجھتے صرف تب ہوتا ہے جب آپ کا جمہوری نظام ہے جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو پھر آپ کا اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوتا ہے جب آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے تو ہر کسی کو آزادی بھی ہوتا ہے تو اس نظام میں جو آج کل جس میں ہم سب جی رہے ہیں جس میں نہ آپ آزاد نہ میں آزاد نہ کسان آزاد نہ مزدور آزاد اس نظام کے خلاف ہم بھربور طریقے سے اتجاج کرنے کو تیار ہے ہمارا اے بی سی کا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جس میں ہمارا نو کانفیڈنس موشن کا آپشن اور استیفو کا آپشن دونوں موجود ہے ہم سب جیل جانے کو بھی تیار ہے ان کے جھوٹے الزامات کو بھگتنے بھی تیار ہے یہ ہم اس قسم کی کتپتلی نظام سے نہ ماضی میں ڈریں ہیں نہ آج ڈریں گے جو اس جماعت نے نہ زیاء الحق سے یا یاہی خان سے یا مشرف سے ڈرہ اس کرکیٹر کو اس سے تو تہوری ڈریں گے ہم جیسے ابھی آپ نے جزائیت میں فرمایا آئی لائنٹ کے شکل میں تو اس وقت یہ بھی اپشن موجود ہے کہ سندھ اسیمبلی خود اس آڈینرز کو ریپیل بھی کر سکتی ہے سیئر صاحب میں موجود ہے تو خود سندھ اسیمبلی کا اچلاس بلا کر بھی کیونکہ سندھ کی منتشک حکومت ہے سندھ کے عوام نے موٹ دیا ہے اور سندھ کے عوام یہ سمجھتا ہے کہ سندھ حکومت اگر کی محافظت کرے تو سندھ اسیمبلی کا اچلاس بلا کر بھی صدا کی آئے ہم ہر فورم پہ اس غیر آئینی آڈیننس کے خلاف ہر قدم کو اپنانے کو تیار ہے جہاں تک میرا علم ہے جب یہ آڈیننس پیش ہوتے ہیں تو ہم صرف سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں ان کو رد کر سکتے ہیں مگر اگر ایسا بھی کوئی آپشن ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے یہ میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی صوبہ بھی آڈیننس ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم ہم مارا ایک تو ہم نیشنل اسیمبلی میں شاید ہم نے جمع بھی کیا سینٹ بھی ان کا سیشن بلائے جا رہے ہیں وہاں بھی ہم چیلنج کریں گے لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنا انسلٹنگ آڈیننس ہے یہ اتنا انکانسٹوٹیوشنل اور ابنوکشس آڈیننس ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ ریجیکٹ کرنے سے پہلے یہ خود اس کو واپس لے لیں گے اور مان لیں گے کہ اس قسم کا جو خلطی ہے یہ ہم نہ کر سکتے ہیں اس کا آئینی اور دوسری جو کانوٹیشنز ہیں وہ بہت برے ہیں کوئی اشو پتائے وفاق کے طرف سے تو سبھی گولگرچن سبھی عوام سے شیئر کرتی ہے فنانس کا اشو ہو پانی بیش ہو اور بہت سارے اشو دلیں یہ اشو ترے چار مینے کے میں ساتھ نے سوال کیا دا چار مینے سے چار ہی مینے ہم سوال کرتے رہتے ہیں ہم شاپ ہی رہتے ہیں دکھ ہی رہتے ہیں جہم ساتھ سے سوال کہتا دوسری جو سوال کہتا کہ کیا وفاقی حرمت آپ سے رہتا کیا ہے آئینیٹ کے شو پر ہمیں نپلایا یہ بتا تھا کہ انہوں کا کوئی رہتا نہیں ہے سنکھ کابینا کا اجلاس وائب اس میں کی منظوری ہوئی تھی دیورمنٹ کی جاتی ہوئی تھی اسی بولی اجلا کابی انہوں نے ملی تھی اس میں نے ذکر نہیں تھا بریفنگ میں ذکر نہیں تھا سپرائز آپ کے لیے اور میرے لیے اور حکومت کے لیے یہ آرڈیننس تھا وہ سب کے لیے ہمارے موہ پہ تماشا تھا یہ ایک اتنا اب نوکشیس اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کا آرڈیننس کا آپ کو اس کو پریس میں بھی لیانا چاپنا بھی پڑتا ہے چھاپنا بھی پڑتا ہے یہ سبٹیمبر فرس ایک آرڈیننس نکل کی بھی گیا نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا تو کچھ تو اس ان کے نیت میں کوئی their intentions were not their intentions were not clear ہمارے ساتھ کوئی conversation نہیں ہوا ہم جیسے آپ نے دیکھا ان کا کوئی وزیر بیان دے دیتا تھا کوئی دوسرا بندہ بیان دیتا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ جہاں تک مجھے پتا تھا اس سے جیسے آپ کو شک ہوتا تھا ہم سے شک ہوتا تھا جس پہ سندھ حکومت نے کہا یہ آپ کا سرزمین نہیں ہے یہ سندھ کا سرزمین ہے ہم آپ کے انگیج کرنے کو تیار ہے لیکن اب جو انہوں نے ایک غیر آئینی حملہ کیا ہے اس کے بعد ہم انگیج کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں میں نے آپ کے سامنے جو اس سوال کے پہلے جو جو میں نے ہمارے عوام کے مطالبات ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھ لیا ہے آئی کانٹ ایمپیسائز اناف کہ یہ کتنا ہی ایک اب نوکشس موو ہے ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے وہ کیا سمجھے ہیں وہ کہ جیسے ان کی مرضی وہ اپنے بارڈرز بنا سکتے ہیں دنیا ایسے نہیں چلتا اور ہم ہمارا جو ہمارا جو جیوگریفی ہے وہ ہسٹوریکل جیوگریفی ہے وہ ان کا کسی آرڈنس سے ایسے تبدیل نہیں ہوتا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت میں اتنی خانیہ ہے وفاقی حکومت میں انگلز کے باوجود تھی پی ڈی ایم پر جو اتحاد ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ میں نے جا رہا ہے کہیں ایسے محصول تو نہیں ہوتا کہ اس الیکشن کے بعد بھی آپ پھر کہیں گے تانجی ہو گئی یا کچھ ہو گیا ایک تو گلگت بلتستان پر صاف و شفاف الیکشن ہونا is not an issue for compromise گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے ورنہ یہ ہمارا میسیج ہے ہمارا expectation ہے ہم سے سب کے سامنے پریس کے سامنے ہر جگہ ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے صاف شفاف الیکشنز ہوں گے گلگت بلتستان میں اگر نہیں ہوا اس کا consequences یہ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کو بھگتنا پر رہ گا میں خود گلگت بلتستان جاؤں گا میں خود monitor کروں گا میں ہر district میں جاؤں گا اور میں کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کروں گا یہ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے ورنہ الیکشن رات میں میں پورا گلگت بلتستان کے ساتھ آ کے فوراں اسلام بات بیٹھوں گا میں جو کسی کا انتظار نہیں ہے ہم کب تک برداشت کرے کہ آپ ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں ہم کب تک برداشت کرے کہ ہم کسی کے کہنے پہ حکومت پہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے کریں گلگت بلتستان جمہوری لوگ ہیں گلگت بلتستان اپنے انسانی حقوق کا پسداری کہ عوام انسانی حقوق پاکستان کے لئے یہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے خلاف ایکسپوائٹ ہوگا ہم برداشت نہیں کریں گے یہ پاکستان کے انٹریس میں نہیں ہے پاکستان کے انٹریس میں ہیں وہاں کے عوام کے انٹریس میں ہیں کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے میں نے ایک گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک برودر پوائنٹ میں نہ صرف گلگت بلتستان میں پورا ملک میں جو ہمارا سیاسی قیدی ہیں ان کو فیل فور ہم نے اپنے ای پی سی پر مطالبہ کیا کہ پورے ملک میں جو سیاسی قیدی ہے ان کو سارے سیاسی قیدی کو رہایا جانا چاہیے جو ہمارا لیڈر آف دی آپوزیشن ہے شباز شریف صاحب ہے اس کا غرفتاری کو بھی ہم نے مضامت کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو شباز شریف قائد حضب اختلاف کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں وہ ان کا چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے لوگ ہیں جو ایک بزرگ ہے جن کے بہت سے بیماریا ہے صرف اپنی سیاسی انعا کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو ریلیس کرنا چاہیے خشید شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت سینئر کارکن ہے جو بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما سکھر سے سابق اگین آپوزیشن لیڈر نیشنل اسیمبلی کا آج تک جیل میں ہے حکومت کو حکومت کے سہولت کاروں کو اگر وہاں بھی سیاسی قیدی ہوں گے میں آپ کو دو سیاسی قیدی کا ذکر کرنا چاہوں گا ایک ہمارا اپنا جو پاکستان پی پی ایس ایف پی پلز سٹیوڈنٹ فیڈریشن کا سیاسی کارکن جو دو ہزار پانچ پہ کوئی الزام لگا کوئی انسیڈنٹ ہوا اور پھر جو دو ہزار پانچ کا ایلیجڈ کرائم پہ انہوں نے اس کو ملیٹری کورٹس کے سامنے لے کر آئے جو ملیٹری کورٹس تھا بھی نہیں جب جرم ہوا لیکن پھر بھی ایک سیاسی قیدی کو اپنی حقوق کے مطالبات کہتے ہوئے آپ اس قسم کے ظلم کرتے ہو تو ممتاز علی گیا اور یہ ملیٹری کورٹس کا نظام شروع کر دیا تب اس ملیٹری کورٹس کے سامنے لائی گیا تھا اور دوسرا ایک بابا جان ہے ہنزہ سے گلگت بلتستان کا علاقہ ہنزہ سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی ایک سیاسی قیدی ہے دو ہزار گیارہ سے سیاسی قیدی رہا ہے وہ اس کا لیگل مدد بھی کر رہا ہے اس کا لائی بھی بنا ہوا ہے اور وہ بھی وہاں کے عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تو صاف و شفاف الیکشنز کے لیے آپ کو یہ جو سیاسی قیدیوں بنانا انسانی حقوق سیاسی کارکن کا پامال کرنا آپ سوچیں کسی پی ایس ایف کا کارکن جو ٹو تھاؤزن پانچ میں اپنا پورا مستقبل اپنا سامنے ہیں اب وہ اس قسم کی کیسز اور عظوم برداشت کر رہے ہیں تو آپ یہ ہمیں اتنا برداشت ہونا چاہئے پورا ریاست میں پورا حکومت میں پورا ملک میں کہ ہم نواز شریف کا اور ہم سارے جو اس اعتیاب میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو حقیقی جمہوریت کیوں نہیں ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے ادارے صرف ایک ادارہ نہیں بہت سے ادارے نہ صرف اپنا ادارہ کا کام کرتے ہیں مگر یا خود یا یا حکومت نے جو کام ان کا نہیں ہے اس میں بھی لگائے ہیں جس سے پورا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے ہر ادارہ کا متنازع بنا رہا ہے اب اگر ہمارا جو انصاف دینے والا ادارہ ہے جو ہمارا سپریم کورٹ ہے جو ہر پاکستانی کو اس کے طرف دیکھنا چاہئے کہ ہمارا انسانی حقوق کا پاسداری کیا جائے گا ہمارا جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اگر وہاں وہ ہمارا حقوق کا تحفظ دینے کے بجائے ڈیمز بنانے اتر پائیں گے تو پھر وہ متنازع ہوں گے ویسے ہی جیسے اس ماضی کے الیکشن میں جس طریقے سے ہر پولک سٹیشن کے اندر اور باہر پورا ملک میں فوج کو کھرا کیا گیا تھا جو کہ نازیہ اور حق کے الیکشن میں ہوا جو کہ متنازع رہنا چاہیے اور دوسری طرف عمران خان کی الیکشن کے لیے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر اگر نے کچھ کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا الزام تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے اور اس طریقے سے ہر ادارہ کا فائدہ کے لیے ہوگا ملک کا فائدہ کے لیے ہوگا اور یہ خوش آئین بات ہے اچھا سٹیپ ہے کہ اب جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں ہیں وہاں اس قسم کا انسائیڈ اور آنسائیڈ ڈپلائیمنٹ نہیں ہے جس سے میرا امید ہے کہ اس قسم کا متنازع ایشو نا کام کرنا پڑے گا اور ہمیں پارلمان کی سپریمسی کو ماننا پڑے گا گیا ہے کیا اعلی شخصیت کے پاس گرین سگنل مل گیا کیوں بھی تیڑنگ چلتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی گرین سگنل تو لازمی ملتا ہے ایک تو ہم گرین سگنل کی طرف نہیں دیکھتے اور نہ ہی ہم نے ماضی دیکھا ہے ہم جمہوری انداز میں جمہوری طریق چلاتے ہیں اور ہم صرف اور صرف عوام کی طرف دیکھتے ہیں اور عوام کی سگنل کی طرف دیکھتے ہیں اور اگر آپ جس کو پتہ ہے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ عوام تو ہم سے تنگ آنے شروع ہو چکے ہیں کہ آپ کب اس حکومت کے خلاف صحیح طریقے سے صحیح ہے کہ اس حکومت سے جان چروائے اس حکومت نے ہمارا جی نہ حرام کر دیا بھائی کیا کہہ رہا تھا اس میں ایسا پیلو نظر آ رہا ہے جو آپ اس کے جو دیادی ہیں اس میں اطلافات سواعیت بن سکتا ہے وہ ہے مدد ادار کا اس دماغ کیونکہ سمجھ کی ہے تو جمعیت اللہ اسلام نے انہوں نے ساتھ ساتھ دیا ہے کہ اپنے وہ قارد استعمال کروں گا جو نجا دے گی کہ میرے خلال جو کچھ ہو رہا ہے تو قارد کس طرح استعمال ہوگا وہ من ترک دکا ہوگا بی پاس پارٹی کا اس موقف کیا ہوگا اگر جمعیت اللہ اسلام جو ہے تو ہر جماعت کا اپنا سیاست ہوتا ہے اور ہم اپنا ہی منشور کو آگے لے کے چلیں گے مولانا صاحب کا اپنا منشور ہے وہ جس انداز سے اور جس طریقے سے اپنے منشور پر بات کرے گا وہ اپنی مرضی میں بھی جب پیپلز پارٹی کی منشور پہ بات کروں گا تو وہاں میرا پہلا سب سے پہلا شک تو یہ ہوگا کہ اسلام ہمارا دین ہے پھر ہم اپنے جو جمہوریت کے لیے اسلامی مسووات کے لیے طاقت کا سر چرشمت عوام ہے ہم اپنا منشور پہ چلتے ہیں مولانا صاحب اپنا منشور پہ چلے گا ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اور مذہب کا they shouldn't be mixing of politics and religion اس لئے سیاست اتنا اس level پہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں ہمیں مذہب کا نام ہی نہیں لینا چاہیے لیکن مولانا صاحب اپنا سیاست کرے گا ہم اپنا سیاست کرے گے ہمارا جو single point agenda اس جمہوریت کے نتیجے میں ہم سب کا حقوق کا تحفظ ہو اور پھر مولانا صاحب اپنا سیاست کرے گا ہم اپنا سیاست کرے انشاءاللہ حکومت کے خلاف تو جد جہد کو کامیابی ہونا ہے اس لئے اس ملک کے غریب عوام کی دعاوں ہمارے ساتھ ہے اور اس ملک کی غریب عوام کے دعاوں جو ہے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے اب ہمارا جو اپوزیشن جماعتیں ہے ہمارے اوپر ہے کہ یہ کیسے ہوگا کب ہوگا باہی ہے شکریہ